اللہ تعالیٰ نے علم سیکھنے کے لیے دین سیکھنے کے لیے علماء کے ساتھ جوڑا ہے اور قرب قیامت اس علم کا اٹھ جانا علماء کے ساتھ اٹھ جانے سے اب یہ موبائل ہے یہ گوگل ہے یہ مسئلہ ہے یہ کوئی معلومات لینی ہے تو آپ اس پر سرسلیجئے اس پر پڑھئے آپ کو سب کچھ مل جائے گا اس کا نقصان کیا ہے آپ کے پاس ہزاروں مثالیں ہوگا آپ نے لوگوں کو دیکھا ہوگا سنا ہوگا میں آپ کو اپنی کل کی مثال دیتا ہوں وہ ایک ساتھی ہے ہمارے خاندانی دیندار لوگ مسجدوں سے تعلق مسجدوں کو عباد کرنے والے بنانے والے والد ڈاکٹر ہیں چار پانچ مہینے پہلے ہم اس سے ملا کہنے لگا یہ بیٹا ہے میرا جمعہ کی نماز کے پاس گفتوق کرنے لگا جمعہ اس نے پڑھا نماز بھی پڑھے وہ بقاعدہ جو اس کا سوال تھے کہ آپ نے نماز پڑھی عبادت کری آپ اللہ کو مانتے ہیں آپ کے پاس اللہ کو ماننے کی دلیل کیا ہے یہی سے اس کی گفتوق کا آغاز تھا وہ ملحد تھا ہے دست پورا سو فیصد جو ہے وہ اپنے آپ کو پوری طرح سے اس نے کیا کر لیا تھا ملحد بنا لیا تھا اللہ کہیں گا لیا خیر وہ ملاقات کی باتچیت ہوتی رہی ٹائمنگ کے لیے یہ وہ ان سے گفتوق ہوئی کل پیٹھ گئے بیس سال لڑکے کی عمر ہے بیس سال میں ابتداء بوچھی کہ ابتداء کیسے ہوئی میں اور ایک دوست آرہ تھے ہم ان کے ساتھ بیٹھے تھے جو گفتوق کرنے ہیں الحمدللہ میں نتیجہ بتا ہوں کہ اس کو کم از کم اس کی بنیاد ہے ہم نے اس کی ہلا تھی اب مزید کچھ جاننے کی کوشش کرو گا پڑھو گا جو میں نے سیکھا یا پڑھا جانا وہ میرا درست نہیں تھا اب نئی معلومات میں حاصل کرتا وجہ کیا تھی بنی کہ جی اس کو کچھ مسجدوں میں آتا تھا میں دین کی طرف آیا دین میں نے سیکھا دین میں نے پڑھا دین میں نے جانا یہ سب چیزیں کرنے کے بعد میرے ذہن میں کچھ حدیثوں کے مطالبے کچھ شکوم اور شبات پیدا پھر کیا کیا میں نے میں نے اس نے پوچھا آپ کو چاہیئے تھا آپ میرے پاس آتے کسی اور عالم کے پاس کسی کے پاس بھی جاتے کسی سے مل کر فیس ٹو فیس پوچھتے مسئلے کی دریافت کرتے کچھ حاصل کرنے کی کوشش کرتے آپ نے کیا کیا کہہ لگا میں نے نیٹ پر سرچ کیا انہا حدیث کا جواب ہے بلکہ مجھے انہا حدیث کے جواب میں مزید کچھ اعتراضات ملے مزید کچھ حدیثوں میں اعتراض حدیث کے انکار سے حدیث کے ٹکراؤں سے وہ آدمی شروع تھا بتانے کا مقصد یہ اور انڈ اس کا آج کہاں پر ہے کہ اللہ کا غلط کا انکار یہ ہے اور اپنی طرف سے وہ سائنس سے درائل لوجک اور ہر چیز پیش کر رہا تھا کہ جی یہ چیزیں سب چیز ایولوشن اور یہ اس ساری تھیوریز وہ لے کر پڑھا باتا اور اس نے پوری کھل کر گفتگو کی کہ سورس آف ہماری جو جو علم حاصل کرنے کے ذرائع ہے ہمیں جو جاننے کے ذرع اس میں صرف سائنس ہے اس کے راوہ کوئی چیز نہیں ہے دی اینڈ اس کا یہ ہوا کہ آج کو ملحط بند کر بھی بالکل اللہ کا انکاری ہے دین نام کیا یہودی کیا عیسائی کیا ہندو کیا مسلمان کوئی دین مذہب نام کی چیز دنیا میں سب اس نے کہا یہ تو چند لوگوں کا بنایا ہوا ہے لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے حکومت کرنے کے لیے مذہب کی اجاد ہے برنا تے وہ آدمی بیس سال کا بچہ بیس سال کا کیوں شروع کہا سے ہوا تھا چند حدیثوں پر اعتراضات مسئلہ کیا بنا علماء کے پاس نہیں آیا وہ اپنے طور پر اس نے ریسرچ شروع کی ریسرچ کہا اب نیٹ پر آپ جائیں گے تو آپ کو لکھنے والوں میں ویب سائٹس کے اوپر گفتگو کرنے والوں میں زیادہ تر بچہ انگلیش سے سرچ کر رہا تھا انگلیش کے اندر زیادہ تر لکھنے والے یہ مستصرکین اور انٹریسٹ ان کے کلام منقول ہیں عیسائیوں نے لکھا ہوا ہے اسلام کے خلاف مسلمان بن کے رافزیوں کا کلام ہیں حدیث کے اوپر شیعوں کے اعتراضات ہیں وہی چیزیں مسلمانوں کا کلام سمجھ کے بڑھتا رہا اس نے کہا مسلمانوں نے یہ بات دیکھی مسلمانوں کا اپس میں اختلاف ہے دی اینڈ وہ چھوٹے سے موبائل کے ذریعے سے کہاں سے کہاں بہت کسی نے اللہ نے فرمایا ہے اہلِ ذکر سے سوال اہلِ ذکر سے جن کے پاس ذکر ہے ان سے فیس ٹو فیس ملو پوچھو محاصل کیا جاتا ہے کتابوں سے خالی آپ اخذ کر کے اپنے آپ کو اگر انسانی سمجھے صرف کتابیں پڑھ کر صرف انٹرگرینٹ پر سرز کر کے میں نے پوری دنیا کا جائزہ لے لیا پوری دنیا کو سیکھ لیا میں نے پتا تو کون ہے لکھنے والا کون ہے بولنے والا اس کا عقیدہ کیا ہے کیا یہ نام کا مسلمان ہے کوئی ایجنٹ تو نہیں ہے کوئی کہیں سے کوئی ہمارے اوپر مسلط تو نہیں کیا گیا اس کام کے لئے قرب قیامت بھارا لیے ہونا ہے علماء اڑ جائیں گے ویسے ہی ہے آپ جب سے کوئیڈ کے معاملے شروع ہے سال دو سال کے اندر پوری دنیا کے اندر برقصورت علماء کا اپنے کی اطلاع خبریں آ رہی ہیں جہالت عام ہو رہی ہے اب بچہ کوئی نہیں ہے یہی چند لوگ ہیں جو کتابوں سے ہمارے سامنے ریفرنس نکال کے بیٹھ جاتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں یہ نہیں کوئی سب کچھ آتا ہے یہی سب کچھ جانتے ہیں